موسیقی 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 کے ساتھ ہی جیسے ہم جیت ہی نہیں بلکہ اتحاسک جیت کہنا چاہیے بہت سارے ریکارڈ جی ہیں وہ بلکل بلکل تیم جائے کے نام ہوگئے ہیں یہ بہت شاندار جیت ہے اور پھلے ہی ویروڈھی ٹیم یا جو باہری لوگ ہیں کچھ بھی کہتے رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ایسی وکٹ دی ویسی وکٹ دی لیکن یہ سب جانتے ہیں اور یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ آپ کسی دیش میں کھیلنے جاتے ہیں تو وہ اپنی جو مجبوطی ہوتی ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اگر ہمارے پاس اچھے سپنرز ہیں تو ہم ان کو ایسی وکٹ پہ کھلائیں گے نسندے جس پہ کی انگریج جو ہے وہ پھنس کے رہ جائیں اور یہ ہر جگہ ہوتا ہے جب ہم آسٹیلیام ہوتے ہیں تو وہاں ہمیں تیج وکٹ ملتی ہیں انگلینڈ میں ہمیں سونگ کی وکٹ ملتی ہیں تو یہ تو سامنے والے کی کمجوری کا فائدہ اٹھانے مجھے لگتا ہے کہ اس کے پہلے جتنے بھی سوال جو پچکیوں لے کر اٹھائے گئے تھے سپن کو لے کر اٹھائے گئے تھے ان سب ہی پہ جیسے کی پہلی پاری میں اگر ہم دیکھیں تو جس طرح سے انگلینڈ نے دوسروں پانچ رن بنائے تو کہیں نہ کہیں یا بھارت اسی پچکیوں پر اگر تین سو پینسٹ رن کا سکور بنا لیتا ہے تو وہ ان ساری اٹکلوں پر ویرام لگ جاتا ہے جیسا کی کپتان کوہلی نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہاں پہ ہمیں جو فوکس کرنا چاہیے وہ اپنے کھیل پر کرنا چاہیے اپنے سکس پہ کرنا چاہیے نہ کہ ہم اس پچکی کمی کی دھیان میں رکھتے ہوئے اپنا کے کٹر جو دے رہے ہیں اور بجے لگتا ہے کہ سچین بہت سارے کھلاڑی بھی ان کے سپورٹ میں آئے جو بہت سارے نامچین کھلاڑی ہیں انہوں نے بھی ان کی بات کی پشتی کی ان کو سمرتن دیا اور آج انڈیا نے وہ کر کے دیکھا ہے اور آپ بھی دیکھئے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے لئے بہت کچھ آسان تھا وہاں پہ وہ تو آپ یہ کہیے کہ ایک سو چیلیس رن پہ ہمارے چھے وکٹ گر گئے تھے لیکن جو بات کے ہمارے پانچ بلے باز تھے انہوں نے جس طریقے کا کھیل دکھایا تو وہاں سے کھیل آپ کے حق میں اگدم سے آتا ہوا دکھا ایسا اگدم یہ کوئی حلوہ نہیں تھا لیکن اب جو جیت ہے اب ہمیں لگ رہی ہے کہ یہ ایک طرفہ ہے لیکن پہلی پاری میں بھارت بھی ایک طریقے سے اس سستی میں آ سکتا تھا جہاں پہ انگلینڈ تھا کیونکہ ایک سو چھالیس رن پہ اگر آپ نے اپنے شیر چھے بلے بازوں کو پیویلین بھیج دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی کہیں نہ کہیں اس کو پچھ کو سمجھنے میں یا گین بازوں کے سامنا کرنے میں کہیں نہ کہیں اسفل ہوئے ہیں اور آپ دیکھیں نا کہ ہمارے ٹاپ کے دو بلے باز تو بینہ کھاتا کھولے آ گئے ہیں اور خاص طور سے کپٹان دونوں پاریوں میں ہی ناکام رہے ہیں لیکن یہ بات کے بلے بازوں کو اس کا شرے دینا ہوگا ہمیں خاص طور سے پانت کو اور واشنگٹن سندر کو جنہوں نے اس طریقے کی پاریاں کھیلے ہیں اور ٹیم کو اس مقام تک لے گئے اور آپ نے کپٹان کے بات کی ہے کپٹان ویرات کوہلی نے کیا کچھ کہا اس اتحاسی جیت کے بعد آئیے سنتے ہیں جنہوں نے کپٹان دونوں پاریوں نے کپٹان دونوں پاریوں میں ہی کچھ سیچے اندر کو با دونوں پاریوں میں جنہوں نے ایک سکتا ہے فی امید وامید کرتی ہے جنہوں نے خوشے اللہ جانبی کرتی کو محقاوات میں کردنے دونوں پاریوں میں گے گکٹان دونوں پر اندر کنہوں پر ایدیگ ساتھ کچھ ساتھ کے بعد اور اندر کوشنگات نہیں دیشتے Armاثن پاریام کرتی ہے جنہوں نے کٹی جنگولی کے لئے شئفتی با کیونک کرتی ہے فلسکتے ہیں کہ اپنے مریدوں سے مجھے کا پیدا، یہ کیونکہ کام کردئے ہیں میں بے طرف زیادہ اور اسے گامہ کیام اور بہردین جنگی پارٹنشپ اور اکسر لینک پارٹنشپ وہ اپنے سے اٹھنیز ہوگا ہوں— اپنے مجھے کو یقین ایک میک اچھ دیو اور آن سکتے ہیں اس کا مجھے کو تو اس مجھے کو ایک نام کرنے کے پاس آنے کے لیے اور وہ اسی نام کرے مہدے ہیں اور وہ شکتے ہیں تو آج جو سفلتہ کی جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں نشاہ ہیں وہ بھارتی ٹیم نے نرین موڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں چھوڑ دیا ہے اور جس چکے کیونکہ نہ صرف یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کھیل کے حساب سے اعتحاسی میچ رہا اتنے بڑے کرکٹ گراؤنڈ پہ یہ میچ ہو رہا تھا بشو کا سب سے بڑا اسٹیڈیم اور اس کو لے کے اور پھر نہ صرف یہ ساری چیزیں بہت سب سے بڑی چیز ہی ہو گئی کہ بھارت جو ہے ورلٹس چیمپینشپ کے فائنل میں بھی پہنچ گیا ہے بہت ساری چیزیں جڑی رہیتی ہیں سیریز کے بیچ میں ایسا ابھی آنے لگا تھا کیا ہم فائنل میں پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے تو ساری آگر مگر کو درکنار کرتے ہوئے ٹیم ایک دم دھماکے کے ساتھ فائنل میں پہنچی کیونکہ اب وہ شیش پہ ہے تو نہ کیونکہ ہم فائنل کھیلیں گے مطلب ہم شیش پہ رہتے ہوئے کھیلیں گے تو یہ ایک بہت منوبل بڑھانے والی چیز ہے تو اب جون میں جب لورٹس میں جب ہمارا سامنا ہوگا نیوزیلینڈ سے تو نشیط طور پر یہ ایک بڑھے ہوئے منوبل کے ساتھ ٹیم اترے گی کہ ہم اب ٹاپ کی ٹیم ہیں اب تم ٹاپ کی ٹیم نہیں ہو اب ہمیں اسی انداج میں تمہیں لینا پڑے گا جس طریقے سے ہم کھیلتے آئے ہیں جی بلکل اور اس کے ساتھ ہی اگر ہم رینکنگ کی بات کریں تو ٹیس رینکنگ میں اب ہم ورڈ نمبر ون ہیں ایک بہت ہی گوروانویت کرنے والی بات ہے اور جو ڈیفرنس ہے ایک سو بائیس انکھ ہمارے ہیں ایک سوٹھار انکھو نیوزیلینڈ کی ہیں تو جو شیشستان پہ بنے رہنے کا یا آنے کا جو جذبہ ہوتا ہے اسے جو آپ کو خوشی ملتی ہے وہ چیز جو آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے اور زیادہ بہتر کرنے کی نشی طور پہ دیکھیں جب آپ کسی بھی کھیل میں شیش پہ ہوتے ہیں تو وہ بہت بڑا پریرک ہوتا ہے آپ کے لیے کہ ہمیں اس اسطحان کو بنائے رکھنا ہے اور نشی طور پہ اس اسطحان پہ بنے رہنے کے لئے آپ کو محنت کرنی ہوتی ہے اور وہی محنت آپ کی سفلتہ میں اہم بھوم کا نباتی ہے آپ دیکھیں نا کہ ہمارے کچھ کھلاڑیوں نے جس طریقے کا پردرشن کیا اس میچ میں خاص ہو سے رشب پنت کی جتنی تعریف کی جا رہی ہے کیونکہ اس کھلاڑی کے لیے لگنے لگا تھا کہ کیا یہ ٹیسٹ ٹرکٹ کے لیے نہیں بنے ہیں لیکن اس کھلاڑی نے اس قدر اپنے کو ٹرانسفارم کیا اور کوچ روی شاستری نے بھی ان کی اتنی تعریف کری ہے آج کے میچ کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ اس کھلاڑی نے پچھلے تین چار مہینوں تک اپنے کھیل پہ بہت محنت کری ہے اور آپ یہ دیکھیں وہ صاف دیکھتا ہے وہ روحی شرما کے ساتھ جب کھیل رہے تھے تو وہ کچھ اور پنت تھے اور جب روحیت کے جانے کے بعد جب وہ دوسرے بللے واجتا ساتھ کھیلے ہیں تو وہ دوسرے پنت تھے تو یہ دکھاتا ہے کہ انہوں نے کس طریقے کو اپنے کو چینج کیا ہے جی ہاں اور آج مجھے رہتا ہے کہ آج کا یہ جو ایتی حاسق دن ہے آج ٹیم انڈیا کے لئے بہت بڑا دن ہے اور نہ صرف ٹیم انڈیا کے لئے بلکہ جو بھارت میں اپنے آپ میں ایک ریلیجن مانا جاتا ہے تو جو ٹیمیوں کے بیٹ جو جشن جو اتصاہ منانے کا دن ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ امیدیں ہیں اور اب جیسا کہ آپ نے کہا کہ بلکل جو ہم فائنل کی بات کرتے ہیں ٹیس کی تو اس میں بھی ہماری جیت جو ہے لارڈس میں بھی جیت بلکل ہم لوگ تو یہی چاہیں گے کہ لارڈس میں بھی اسی طریقے سے بارتی ٹیم اپنی وجہ پتا کا فیر آئے اور جو بھی ایک نئی جو ایک ویس چیمپینشپ کے نام پہ جو ٹیس کی جو سریز شروع ہوئی ہے اس میں پہلی بار میں ہی وجہ تا بننے میں سفل ہو کیکٹ پہ ہی رہتے ہیں بات کرتے ہیں نیوزیلین اور آسٹریلیا کے بیچ پانچ میچوں کی ٹی ٹونٹی اندر آشتری کرکر شنکھلا کا انتی میچ کل یعنی ریویوار کو کھیلا جائے گا کل کا یہ میچ نیرنائی سید ہوگا کیونکہ دونوں ٹیمیں شنکھلا میں دو دو کی برابری پر ہیں آئے سنتے ہیں اس میچ کے بارے میں ہماری صحیح ہوگی الکہ سنگھ کی یہ ریپورٹ نیوزیلینڈ کے کپتان اورون فنچ نے ناباد 89 رن کی پاری کے بعد گیند بازوں کے دمدار پردشن سے آسٹریلیا نے چوتھے ٹی ٹونٹی انتر راشتری کرکٹ میچ میں نیوزیلینڈ کو پچاس رن سے ہرا کر پانچ میچوں کی سیریز دو دو سے برابر کر لی آسٹریلیا نے ٹوس جیت کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 20 اوور میں 6 وکیت پر 156 رن بنانے کے بعد نیوزیلینڈ کی پاری کو 18 اوور اور پانچ گیندوں میں میچ 106 رن پر سمیٹ دیا مین آف دو میچ فنچ پاری کا آگاز کرتے ہوئے ناباد رہے اور پچپن گیندوں کا سامنا کر کے پانچ چوکے اور چار چھکے لگائے انہوں نے 47 گیند میں ٹی ٹونٹی کریئر کا چودماں اردشتک پورا کرنے کے بعد اپنے سبی چھکے کائل جیمیسن کی پاری کے آخری اوور میں لگائے آسٹریلیا آئی کپتان اس دوران ٹی ٹونٹی میں اپنے دیش کے لیے سرواتھک رن بنانے والے بلے باز بھی بن گئے یہی نہیں اپنی پاری میں چار چھکے لگا کر وہ آسٹریلیا کی طرف سے ٹی ٹونٹی کرکٹ میں سو چھکے لگانے والے پہلے بلے باز بھی بن گئے الکا سنگھ سپورٹس کین جی ہاں تو کل کا جو مقابلہ ہے نیوزیلین آسٹریلیا کے بیچ یہ بڑا نرنائک ہونے والا ہے کہ کون سی ٹیم جو شنکلا ہے وہ جیتے گی یہ تو بہت رومانچک ہو گیا جس طرح سے آسٹریلیا پچھڑا ہوا تھا لیکن اس نے واپسی کری یہ نسان دے اس بات کو دکھاتا ہے کہ وہ کس طرح سے چھوٹا فارمیٹ ہو چاہیں کوئی بھی ونڈے ہو یا ٹیسٹ اس میں وہ ایک مجبور ٹیم بنا ہوا ہے بلکل کہ جب ٹی ٹوئنٹی کا جکر ہوتا ہے تو آسٹریلیا یہ کھلاڑیوں پہ ہی سب سے بڑے داؤں لگتے ہیں ہمارے ہاں جب آئی پیل کی بھی جب میچز ہوتے ہیں جب آئی پیل کا سیزن آتا ہے تو اسی لئے جو آسٹریلینز ہیں وہ ہی جیادہ پرمکتہ سے نجار آتے ہیں اور جب اردارس کھلاڑی ہیں اس میں کوئی شک نہیں جی ہاں اور اگر سوس اوپن بیڈمنٹن ٹورنمنٹ کی بات کریں تو سیمی فائنل میں پی وی سندھو نے ڈینمارک کے میابڈش فیلڈ کو ہرا کر فائنل میں جگہ بنا لی ہے اور جیسا کی ہمیشہ کی طرح کافی امید تھے ان سے اور انہوں نے امید کے انروپ ہی کھیل دکھایا نہیں نشیط طور پر دیکھے کہ یہ ایک بڑا مقابلہ تھا کیونکہ اس سے پہلے یہ جنوری میں یونیکس میں ہار گئی تھی انہی کھلاڑی سے تو اس لیے اس لیے مانا جا رہا تھا کہ سندھو کے لیے یہ ایک کڑا مقابلہ ہو سکتا ہے لیکن انہوں نے یہاں پہ بدلہ لے لیا اور انیس میں وہ ویش چیمپنشپ کے فائنل پہنگے باد ان کا یہ پہلا فائنل بھی ہے تو اور ہم سب جانتے ہیں کہ پچھلا سال کورونا کی وجہ سے جس طرح اس گجرا ہے کوئی کھیل نہیں ہو پایا جس طریقے کے کھیل تھے جو بیڈمنٹن ٹینس وغیرہ یہ سب بان تھے تو کھلاڑیوں کے لیے ایک بڑا کڑا سامنہ تھا لیکن جس طریقے سے کھیل شروع ہوئے ہیں اور سندھو نے جس طرح سے ابھی واپسی کر کے دکھائی ہے یہ نشی طور پہ بہت سرانی ہے جی اور اس بارے میں ہماری سہی ہوگی آئے سنتے ہیں انوجہ کی یہ رپورٹ سویس اوپن بیڈمنٹن ٹورنمنٹ کے سمی فائنل میں پی وی سندھو نے ڈینمارک کے میاں بلچ فیلڈ کو 22-21 دس سے ہرا کر فائنل میں جگہ بنا لی ہے میاں نے 2015 میں یوروپین جونیر چیمپینشپ کا خطاب جیتا تھا اور 2019 کے منسک یوروپین گیمز میں بھی وہ سوڑن پدک جیت چکی ہیں وہی کے دامبی شرکان سمی فائنل مقابلے میں ورلڈ نمبر دو ڈینمارک کے وکٹر ایکسلسن سے ہار گئے ہیں وکٹر 2017 کے وشو چیمپین رہ چکے ہیں ساتھ ہی 2016 اولمپک کھیلوں کے کان سے پدک وجیتا ہے 2010 کے ورلڈ جونیر چیمپینشپ بھی انہی کے نام ہے پورش ڈبلز میں ساتھوک سائے راج رنکی ریڈی اور چراغ شتی کی جوڑی بھی سمی فائنل میچ کھیلے گی سمی فائنل میں ان کا مقابلہ ڈینمارک کے کیم ایسٹرپ اور اینڈرز ریمیوسن کی جوڑی سے ہوگا انوچا کمار سپورٹس ڈسک بلکتو اگر ہم دیکھیں تو میں اس ڈبس میں ابھی امیدیں قائم ہیں اور یہ برکل یہ رات میں ہوگا یہ برکل یہاں پہ اور دیکھیں شریقاند کے پردرشن سے کہیں نہ کہیں نیرا شاہ ہوئی آج دیکھیں اب جب ایک ایسے مقام پہ آپ آ جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو شیرش کھلاڑیوں سے بھڑنا ہوں سے دارت تو آپ آپ مان سکتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ بھی پڑنا آما سکتا ہے اور ایکسلسن جو ہے اب دیکھیں دنیا کے نمبر ایک کھلاڑی ہیں تو ان کے سامنے اگر آپ کھیل رہے ہیں تو آپ جروری نہیں ہے کہ ہر بار آپ اُلٹ فیر ہی کر دیں تو یہ بڑی چنوٹی ہوتی ہے کہ بڑے کھلاڑی کے پر پانچ سو کے سیمی فائنل پہنچے تھے اس کے بعد یہ ان کا اب تک کا سب سے اچھا پردرشن ہے تو دیکھیں آگے سمیہ آئے گا جب تو معلوم پڑے گا کہ یہ اور کتنا آپ نے کھیل میں سودھار کرتے ہیں بات کرتے ہیں ہاکی کی یوروپی ہاکی شنکھلا کے تیسے میچ میں آج بیلجیم کے اینٹ ورپ میں بھارتی پورش ٹیم کا مقابلہ برٹین سے چل رہا ہے اس سے پہلے بھارت نے پہلے میچ میں جرمانی کو 6-1 سے ہرائے تھا وہیں جرمانی کے ساتھ دوسرا میچ ایک ایک کی برابی پر رہا تھا اگلا میچ برٹین کے ساتھ ہی سوموار کو کھیلا جائے گا تو بھارتی ٹیم اپنی پورے مومنٹم میں ہے جسے گیر لکھتے ہیں اور پہلے میچ میں جس طرح سے ایک بڑی جیت 6-1 سے اور اس کے بعد ایک ایک سے برابی آج کیا کچھ لگتا ہے آپ کو یہاں ایک مجبور ٹیم ہے ہاکی کی اور نشیط طور پر مقابلہ جو ہے بہت رومانچاک اور سنگشپون رہنے کی امید ہے صدار باقی تو کھیل ختم ہونے کے بعد ہی معلوم پڑے گا کہ سکور لائن کیا رہتی ہے لیکن جس طریقے سے ٹیم ہماری تیاری یہاں کر رہی تھی ہندوستان میں شیویر میں تھی کلمبے شیویر کے بعد سے وہ گئی ہے یورپین ٹور پر تو نشیط طور پر وہ محنت دکھائی دے گی اور پڑنام میں اگر ہو سکتا ہے کہ ہماری پکچ میں ہی ہو اور اب بات کرتے ہیں مکبازی کی سپین کے کاسٹلون میں چل رہے پی تیس میں بوکسام انٹرنیشن مکبازی ٹورنیمنٹ میں چھے بار کی وشیمپین ایم سی میریکاوم کو کل سیمی فائنل میں امریکہ کی ورجینیا فش سے ہارنے کے بعد کانس پدک سے سنتوش کرنا پڑا ہے اولمپک کے لئے کوالیفائی کر چکی سہیتیس سال کے سٹار مکباز کو ویبھاجت فیصلے میں ہار ملی اس سے پہلے اولمپک میں جگہ بنا چکے ستیش کمار اور آشیش کمار کے ساتھ سمیس سانگوان نے پربھاوشالی جیت درش کر سیمی فائنل میں جگہ بدائی سپر ہیوی ویٹ ورگ میں پربیشکیہ سمیس سانگوان نے بیلجیم کے موہر الزیاد کو چاریک سے مات دی اس پتیوگتہ میں روس امریکہ اٹلی اور کازاکستان سہید سترہ دیشوں کے مکباز بھاگ لے رہے ہیں یہ لیکن ایک کڑا مقابلہ ہے جو دیش آپ بتا رہے ہیں یہ سبھی ایسی ہیں جو مکبازی میں اچھے خاصی طاقت مانے جاتے ہیں اگر وہاں پہنچ کے اس راؤنڈ تک ہمارے مکباز پہنچ رہے ہیں اس کے بعد بھی کچھ مکباز تو ابھی ہمارے مقابلوں میں بنے ہوئے ہیں جو کہ آگے بھی کھیلیں گے تو نشیطور پر سدھارت یہ بہت ہی سکاراتمک ہے اور مکبازی میں تو کچھ پچھلے کچھ بہت سالوں کے اندر بہت تبدیلی آئی ہے اور ہم لوگ لگاتار اچھی خبریں جو ہیں مکبازوں سے سن رہے ہیں اور میری قوم کا حال نہ ایک تھوڑا سا ایک جھٹکہ ہو سکتا ہے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ وہ کھلاری سینتیس سال کے عمر میں بھی کس جیجی وشاہ کے ساتھ رنگ میں اترتی ہیں اور وہ ٹوکیوں میں ہماری دعویدار بھی ہوں گے بھارت کی بنیشہ کماری اور راجشوری کماری کی ٹرپ ٹیم ایونٹ نے مصر کے کاہرہ میں انتراشتی نشانے باز کھیل مہا سنگ شورڈن ورڈ کپ کا رجت پدک جیت لیا ہے بھارت نے اس طرح ٹورنامنٹ کانت دو پدک کے ساتھ کیا بھارت کی پورشز کی ٹیم نے اس سے پہلے کانت پدک جیتا تھا بھارتی مہلا ٹیم نے سون پدک کے لیے کھیلے گئے مقابلے میں روس کے خلاف شون نے چار سے پشارنے کے بعد زبردست واپسی کرتے ہوئے چار چار سے برابری حاصل کی لیکن پندہ شورڈ کی انتیم سیریز میں وہ اپنی لے برقرار نہیں رکھ مائیں اور انہیں چار چھے سے ہار کر رجت پدک سے سنتوش کرنا پڑا منیشہ رجیشوڑی نے کل چار سو چوالیس کے سکور کے ساتھ فائنل ایجگرے بنائی تھی روسی ٹیم چار سو تیرے سٹ کے سکور کے ساتھ کوالیفائنگ میں ٹاپ پر رہی تھی منس ٹیپ ٹیم کو گیارہ ٹیموں میں چھاٹا ایس تھان ملا ہے تو کہیں نہ کہیں دیکھیں کچھ اچھی خبریں بھی ہمیں مل رہی ہیں نشانے باجی تو ایک بہت اچھا ہمارا لگاتار کھیل رہا ہے اور ایتھینس اولمپک کے بعد سے تو اولمپک میں بھی لگاتار جو ہے اس کھیل نے ہمیں پدک دلائے ہیں تو نشیطور پر نشانے باجی میں تو اس دیش نے بہت ترقی کری جب ہی ہم پہلے مکہ باجی کی بات کر رہے تھے اب آپ نے نشانے باجی کا جکر کیا تو اس کھیل میں بھی کم اوبیش وہی استثیتی ہے کہ اتروتر ہماری جو ہے اس میں پرگتی ہی ہوتی جا رہی ہے صدارت بلکل اور اگر ہم دیکھیں تو نشانے باجی میں ہمارے کھیلاری بہترین پردرشن کرتے ہیں اگر ہم اس کو دیکھیں اس پرتیوگیتہ کہ اگر ہم بات کریں جو شورٹ گن ورڈ کپ ہے تو اس کا بھی اگر ہم نے سیلور میڈل حاصل کیا ہے تو یہ کم بڑی بات نہیں ہے بلکل بڑی بات ہے بلکل اور جس طرح سے میچس چل رہے ہیں اور ایک بڑی ٹیم نے اس میں حصہ لیا تھا اور اس میں روسی ٹیم 463 کے سکور کے ساتھ کوالیفائنگ میں ٹاپ پر رہی تھی مین سٹرپ ٹیم کو گیرہ ٹیموں میں چھٹا اسثان ملا ہے اور شتاپ سمیرمتی نہیں دے رہا ہے کہ ہم کچھ اور شتاپ سپورٹس کے ان میں آج کے لئے بس اتنا ہے اگر آپ اس کارکم کو دوبارہ سننا چاہتے ہیں تو لاغ آن کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ نیوزون ای آئی آر ڈاٹ کام پر کل شام ساتھ بچ کر بیس منٹ پر دوبارہ ملاقات کے وائدے کے ساتھ ازادت دیجئے اپنے ہوسٹ اور دوست سیدھار سنگھ کو تب تک کے لئے نمسکار